ملک بھر کے آٹھ ازلا کی حلقہ بندیاں کا لدم قرار الیکشن کمیشن کا بہاول پور اور رحمیہ خان کا اثر نو حلقہ بندیاں کرانے کا حکم نئی حلقہ بندیاں کرتے ہوئے ہر نشست پر آبادی کا تناسر مدنظر رکھنے کی ہدایات الیکشن کمیشن کی جانت سے سیاس جماعتوں کو انتقابی نشان اللہ چالیس سال بعد انتقابی نشان تلوار اور حلقی باپسی شہید عزیز الفقر علی بھوٹو تلوار کے نشان سیلیکشن میں حصہ لیتے تھے موسلم لی کو شیر پی ٹی آئی کو بللا موسلم لی کاف کو ٹریکٹر ٹرالی اور کسان اتحاد کے انتقابی نشان حل علاوچ کر دیا کیا جنوبی پنجاب نہری پانے کی بندش کا معاملہ عوامی راج پاتھی کا آج مجفر گڑ میں تورک چوک پر دھرنے کا اعلان ہے عوامی راج پاتھی کے سربراہ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کا ویڈیو پر اغام موسلم لی پانے کی بندش کے خلاف کسانوں کا ایم ایم روڈ پر احتجاج ٹائٹ جلا کر روڈ بلوک کیا ایس ایچو سنامہ اور ڈی ایس پی کوٹ ازدو موقع پر موجود مظاہرین سے کامیاب مذاکرات کے بعد کسانوں نے روڈ کوٹ ایس پی کے لیے بحال کر دیا ملتان دماغ شہر چوک پر پڑنے والے کراؤن فیلئر ابوی جو کا تون نئی سیڑک پر پڑنے والے کراؤن فیلئر نے انتظار میں کی کارکردگی کا پول کھول دیا شہریوں کا تحقیقات کر کے دمی دران کے اخلاف کارروائی کا مطالبہ ملتان ایمڈی باسا کا شہر کے متعدد مقامات پر سیویج لائنوں کے بوسیدہ ہونے کا انکشاف باسا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی بوسیدہ لائنوں کے باعث مزید کراؤن فیلئر برنے کا خدشہ ایمڈی باسا رہا و محمد قاسم کے مطابق اگر سیویج لائنی تبدیل نہ کی گئی تو حادثات رونما ہو سکتے ہیں بوسیدہ لائنوں والے علاقوں میں علی چوک، وحدت کالونی، خیان فرما سے گھنٹا کر چوک اور دولل گیٹ سے دہلی گیٹ روڈ شامل ملتان سمیت پنجاب بھر میں چالیش ہزار سے زیادہ سارزہ مستقل ہونے کی دور سے باہر پنجاب حکومت کی ریگولائزیشن ایکٹ پولیشی سے ہزاروں ازارزہ کا مستقل دعاو پر لگ گیا پنجاب بھر میں گریر ستنا سے اٹھارہ کے چھبی سو ازارزہ مستقل پولیشی سے محروم محکمہ سکول ایڈکیشن اور ریگولائزیشن ایکٹ کے سخت قوائد و زوابت سے ازارزہ پریشان بارہ سال بعد جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر کے 117 ایڈکیٹرز کو مستقل کر دیا کیا ازارزہ مختلف ازلا میں تائنات ازارزہ نے مستقلی کے لیے کوش میں درخواست دار کی تھی جس پر کوش نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا سکول ایڈکیشن کی جانب سے خواتین اصادزہ کی گریر ستنا سے اٹھارہ میں ترقی کا نوڈیفکیشن جاری ترقی پانے والوں میں ملتان سے پانچ ویہاری اور خانوال سے دو دو بہابل پورو اور میاں والی سے ایک ایک جب کری جی خانڈ بین سے چار ٹیچر شامل میکمہ سکول ایڈکیشن کی جانب سے پانچ وی کلاس تک کے پجھوں کو جہتا آن لائن کرنے کے حکمات تمام سی او اور ڈسٹیک ایڈکیشن اتھارٹیز کو مرافلہ جاری اکت اس میں تک تمام بچوں کو یونیورسل پرائمری انڈولمنٹ مہیں میں شامل کرنے کی ہدایات چارڈ لیبرز کے لیے بنائے گئے سکولوں کو گرمیوں میں کھلا رکھنے کا معاملہ ڈریکٹر لیبر کا محکمہ تلیم کو سکول کھلے رکھنے کے لیے مرافلہ بچوں کا سلیبرز مکمل کرنے کے لیے سکول کھلنے کی اجازت طلب کی قیقی ڈسٹیک اینڈ سیشن جج لودرہ محمد نئی مرشد کا سینٹرل جیل کا دورہ سیول جج حافظ محمد عبید بھی ڈسٹیک اینڈ سیشن جج کے ہمراہ پی سیو اور خواتین وارڈز کچن کا معاینہ کیا ڈسٹیک اینڈ سیشن جج کا معاینہ نوییت کے چار ملزوان کی لہائی کا حکم دوسری جانب ڈسٹیک اینڈ سیشن جج مزفرگر شاہد اسلام غلزائی نے بھی سینٹرل جیل ملتان کے دورہ کیا اور جیل کے بزامات کے جائے سے لیا اور ہائی کوچ بابلپور وینچ کے سینیجر جسٹس شاہ جمیل خان کا ڈسٹیک اینڈ سیشن جج جسٹس مجاہد مستقیم احمد جسٹس تارک سلیم شیخ بھی ہمراہ ڈسٹیک اینڈ سیشن جج چودہ محمد تاری چاوید نے دریل توا کیسز کے حوالے سے بریفنگ دی موسیقی